ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا موجود ہیں اور آپ ان سب کو جانتے ہیں میں ان کے نام کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن عصر کا وقت بالکل قریب ہے اس لئے دو مصرے اپنے بزرگوں کی نظر کرتا ہوں یہ بز میں میں ہے جام جم نہیں یہ بز میں میں ہے جام جم نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں یہ دنیا ہے دنیا میں عام طور پر دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو دنیا میں یا تو مسائل ہیں یا تو وسائل ہیں مسائل کے حل کے لئے وسائل ہیں اور جب وسائل نہ ہو تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں انسان مسائل کے اندر گھیرا رہتا ہے ہر دور میں جب دنیا کو تباہ کرنا ہوتا ہے برباد کرنا ہوتا ہے اور دنیا کے انسانوں کی عزت کے ساتھ ان کی عبرو کے ساتھ ان کی جانوں کے ساتھ ان کے خون سے جب ہولی کھلنے کا وقت آتا ہے تو پھر دنیا کے دوسرے لوگ جو لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل کا شکار کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک طبقے کا خواب تھا دنیا کی دو طاقتیں تھیں دنیا کے اندر سپر پاور کہلانے والی جو پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتی تھی اس لئے دنیا کے اندر انہوں نے بے شمار مسائل پیدا کر رکھے تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس فرش خاکے گیتی پر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اشارہ عبرو سے اور اپنی عظیم محنتوں سے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر دنیا سے مسائل کا خاتمہ فرمایا اور وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی اس کو خدا کی پہچانتہ فرمائی جو گمرہی کے دلدل میں پھسے ہوئے تھے ان کو آسمانِ ہدایت کا تارہ بنا دیا جو اخلاقی گراوٹوں کا شکار تھے ان کو اخلاق سے ایسے مزیقل کیا کہ دنیا ان کو دیکھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں کوئی طویل تمہید یا گفتگو کا ارادہ نہیں لیکن بس یہی حال اب ایسا ہے دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور بلکہ بعض مفکرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب لوگوں کو بہت سارے مسائل کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے اس لیے کہ دنیا جانتی ہے انسانیت کے دشمن جانتے ہیں جن کو اپنے تخت تاج اپنی دولت اپنی حوث اپنی شہرت اپنا عیش سب سے زیادہ عزیز ہے یہ اسلام کے نہیں صرف بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں اور انسانیت کے دشمن جانتے ہیں جب تک لوگوں کو مسائل میں گرفتار نہیں کروگے اس وقت تک ان کی عزت سے ان کے خون سے ان کی جان سے ہولی نہیں کھیلی جا سکتی اللہ اکبر اتنے مسائل ہیں کہ اگر مسائل کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے حل پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی لیکن آج مجھے جو حکم ہے اسر جدید کے یا دور جدید کے جو ہے تین اہم مسائل پر گفتگو کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کا حل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب بھی دنیا کو تباہ کرنے کا پلان بنتا ہے مسائل میں گرفتار کرتے ہیں آپ دیکھیں ہلاکو اور چنگیز خان کا دور شوشل میڈیا کا دور تو تو نہیں تھا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا اس طرح کا دور بھی نہیں تھا لیکن جب انہوں نے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا چاہی تو پہلے ماحول ایسا تیار کیا گیا کہ لوگ مسائل کا شکار ہوئے اس کے بعد لوگوں کو تباہ کر دیا گیا اور اب بھی حالات جو ہے اللہ اکبر اب تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ گندگی پھیل رہی ہے کیا مسائل ہیں بہت سے مسائل ہیں لیکن تین پر گفتگو کرنا ہے نمبر ایک سب سے بڑا مسئلہ اللہ اکبر اس وقت تک کسی ایک ملک کا نہیں کسی ایک ریاست کا نہیں کسی ایک خطے کا نہیں کسی ایک قبیلے کا نہیں بلکہ اللہ اکبر پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے آج پوری دنیا کو گربت کے دلدل میں ڈھکیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب تک لوگوں کو غریب نہیں کریں گے ان کی عبرو نہیں خرید سکتے ان کا ایمان نہیں خرید سکتے ان کا عقیدہ نہیں خرید سکتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ الگ الگ نام پر کبھی بیماریوں کے نام پر کبھی وباؤں کے نام پر کبھی جنگوں کے نام پر کبھی کسی نام پر لوگوں کو گربت کی چکی میں پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے یاد رکھئے اسلام گربت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ اسلام اس گربت کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے جس گربت کے اندر شکر ہو جس گربت کے اندر پاک دامنی ہو جس گربت کے اندر استقامت ہو جس گربت کے اندر اللہ اکبر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو اگر گربت ایسی ہے تو اسلام جو ہے اللہ اکبر ایسی گربت کی یہ شان بیان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے مالداروں سے بس سو سال پہلے اللہ غریبوں کو جنت اتا فرمائے گا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو بادشاہ کی حیثیت دی جائے گی بلکہ جنت کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے جو گربت کے اندر شکر سے کام لیتے ہیں پاک دامنی سے کام لیتے ہیں نگاؤں کے اندر تقدس ہوتا ہے رب تبارک بطالہ کا شکوہ نہیں کرتے مگر یاد رکھیں اب کوئی گربت کی اس فضیلت کو سن کر یہ نہ سوچیں کہ پھر ہمیں تو غریب ہی رہنا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ تہن تنظیمیں نماز کے نام پر شروع بھی اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریز کی پیدا کیوی نو زائدہ جماعتوں نے الگ الگ انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ جب رسول اللہ غریب تھے تو مسلمانوں کو مالداری سے کیا کام جب سیدہ فاطمہ کے گھر چولا نہیں جلتا تھا تو پھر یہ کیا اور وہ کیا اللہ کی عزت کی قسم ہم سنیوں کی عقیدے میں رسول اللہ کوئی غریب نہیں ہے واللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے دنیا کا سب سے مالدار اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے اس کی وجہ یہ ہے کسی کے ملک میں کسی کے قبضے میں ایک ریاست ہے کسی کے قبضے میں ایک ملک ہے کسی کے قبرے میں دو ملک ہے لیکن میرے نبی وہ نبی ہے اللہ اکبر کہ خالقِ کلے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے کبضوں اختیار میں اللہ کی نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہیں نعمتیں خدا کی ہیں اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہے اسی لئے میرے آقا نے فرمایا واللہ یعطی انما نقاسم اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اسی کو میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں پیٹ پہ پتر باندھنا اختیاری تھا میرے آقا نے پیٹ پہ پتر بھی باندھے اور بکری کا گوشت بھی کھایا تاکہ وہ رسول نہ صرف گریبوں کے تھے نہ صرف مالداروں کے تھے فاقہ اس لئے کیا کہ اگر فاقے کی نوبت آئے تو میری سنت سمجھ کر کے فاقہ کر لینا اور جب اللہ آتا کرے تو میری سنت سمجھ کر گوشت بھی کھا لینا میرے امام کہتے ہیں آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا تو یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جب گربت اسلام کا مقدر ہے گربت اسلام کا کوئی مقدر نہیں سب سے زیادہ اگر مدینہ منورہ میں کسی کے پاس زمین تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زمین تھی آپ جان کر صیرت پڑھیں حضور علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا اور کبھی کبھی ستائیس اوٹ کی قیمت دے کر ایک جبہ بھی خریدا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیون کا اس لیے پہنا کہ اگر گربت آ جائے تو تیرے پیون پر رسول اللہ نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے یہ مطلب نہیں کہ کوئی محفل میں پیون والا پہن کر کی آئے گا تو لوگ اس کی گربت کا مزاق اڑائیں گے بلکہ اللہ کے رسول نے پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دی اور اگر کوئی قیمتی پہن کر آئے گا تو کوئی اس کو مغرور نہ کہے ستائیس اوٹ دے کر کہ جببہ خرید کر قیمتی پہننا بھی اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا تو اب غربت مسلط کی جا رہی ہے اور غربت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے غربت کی وجہ سے لوگ کفر تک بگ دیتے ہیں یہ لوجوں میں بکنے والی بچیاں ارتداد کا فطلہ ایمان پر منڈلاتے ہوئے خطرات اس میں سب سے بڑی وجہ ایک غربت دی ہے غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں اس لیے میں بہت طویل میں ارز کر چکا ہوں کہ اثر کا وقت قریب ہے جلدی سے اپنی گفتگو کو شوٹ کر کے مکمل کرنا ہے غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں ایمان خطرے میں عقیدہ خطرے میں عزت خطرے میں عبرو خطرے میں جان خطرے میں امام سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں اپنی تجوریوں سے مال نکال کر بازاروں میں لگاؤ تجوریوں میں مال لکھنے کی بجائے مارکٹ میں لگاؤ کیونکہ آدمی مالدار نہیں ہوگا تو زکاة کیسے دے گا مالدار نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنے گے کبھی کبھی لوگ مالداروں کی اتنی مضمت کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو صرف دو چادروں پہ زندگی گزارنا چاہیے ایسا نہیں ہے آپ سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں اگر بلال جیسے بلال حبشی جیسی ہستیت میں ہستی نے مال کی قلت کی وجہ سے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر اگر جنت کا مزدہ سنا ہے تو عثمانِ غنی جیسے مالدار نے اپنے مال کی بنیاد پر رسول اللہ سے دو مرتبہ جنت خریدنے کا شرف حاصل کیا اور یہ بھی شانِ مصطفیٰ ہے غریب کو بھیج میں جنت دی اور مالدار کو بیج کر جنت دی اور بتا دیا اللہ اکبر کہ میں صرف باتنے والا نہیں ہوں بلکہ بیچنے والا بھی ہوں اور بیچتا وہی ہے جس کو مالک بنا دیا جاتا ہے تو آقا کو آتا اس طرح کیا گیا کہ خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا جہاں بانی عطا کر دیں پری جنت حبا کر دیں نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سریعہ کو سلا کر دیں آؤ گربت کا خاتمہ کیسے ہو اس پر چند چیزیں نمبر ایک گربت کے خاتمے کی کوشش کرنا ہے بالخصوص نئی جنریشن کو نئی نسل کو لوگ کہتے ہیں گربت جب رسول اللہ نے پسند کی تو ہم کیوں گربت سے نکلیں ہم نے کہا بیماری بھی تو پسند کی لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا بیمار پڑھو تو بیمار مت پڑے رہو بلکہ بیمار پڑھو تو بیماری کا علاج کرو بیماری آ جائے شکرم کرو شکوا نہ کرو علاج کرو ایسے گربت آجائے شکوا نہ کرو اس کا علاج کرو گربت کا علاج کیا ہے نمبر ایک مسلمان تجارت کی طرف توجہ دیں ہم تجارت کریں مزدوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا اسلام ہمیں مزدور بنانے نہیں بلکہ اسلام ہمیں تاجیر بنانے کے لیے آیا اسلام ہمیں مالدار بنانے کے لیے آیا آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول کی محنتوں نے اتنا مالدار کر دیا تھا کہ جب بحرین سے حضرت ابو حریرہ آئے تو بیت المال کے لیے سات لاکھ درہم لے کر کے اپنے ساتھ تو حضرت ابو حریرہ کو فاروق اعظم نے ہس کر کے کہا کہ ان کی طبیعت میں کچھ بھولا پن تھا تو ہس کر کے کہا کہ ابو حریرہ تو کہتا ہے سات لاکھ درہم لائے ہیں تو تجھے گنتی بھی آتی ہے تو آپ نے گسنے میں کہا جذبات کے اندر ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ بتا کتنا ہوا اگر سات ہوا تو کہا اتنی لایا ابو حریرہ جیسی ہستی اس کے بعد فاروق اعظم نے فاروق اعظم نے اس کے بعد اللہ اکبر شہریوں کو شہریوں کو پنشن کا سسٹم شروع کیا وظیفے کا سسٹم شروع کیا کہ آج یورپ کے اندر لوگوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں یہ کسی کی اپنی ذاتی کمال کی بات نہیں ہے اگر شہروں میں وظیفے تقسیم ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شروع کرنے والی ہستی عمر ابن خطاب کی ہستی ہے ایک بات اور مجھے یہاں بڑی خوبصورت یاد آئی جب وظیفے تقسیم ہونے لگے تو آپ نے ذمہ داری دی چند اصحاب کو کہ لشٹ بناو تاکہ مرتبے کے مطابق لوگوں کو وظیفہ دیا جائے تو لوگوں نے پہلے بدری پھر اہک کے اسی طریقے سے ترتیب وار جو ہے وہ بنایا فاروق عظم نے دیکھے کہ یہ لشٹ نہیں ہے کہ پھر فرمایا اوپر ان کا نام لکھو جو رسول اللہ کے خاندان کے سب سے زیادہ قریب ہیں پہلے اہلِ بیت کے نام لکھوائے اور فرمایا جس کا رشتہ نبی سے جتنا قریب ہیں اس کو اتنا زیادہ حصہ دیا جائے گا اور ازواجِ متحرات کو سابقون الولور مجاہدین کے برابر وظیفہ آتا کر کے بتایا کہ صحابہ وہ تھے جن کے دلوں میں اہلِ بیت سے نفرت نہیں تھی بلکہ صحابہ تو تھے وہ جنہوں نے سب سے زیادہ اہلِ بیت سے محبت کی ہیں اور اہلِ بیت سے جتنی محبت صحابہ مصطفیٰ نے کی ہیں چودھویں صدی میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا یہ فاروقِ عظم رضی اللہ عنہ کا عشقِ رسول تھا آپ نے پہلے اپنے آقا کی اہلِ بیت کو سامنے رکھا بارحال تمہیں ارضی یہ کر رہا تھا پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ لے تجارت کریں اگر چنے ہی بیچنے پڑیں یہ بھی تجارت ہے چنے ہی بیچنے پڑیں بلکہ یہاں تک اللہ اکبر اگر کسی کو مارکٹ میں ذلت کی جگہ کھڑے رہنا پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رسکیں حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کی عزتوں سے نوازے گا اس لیے پاکت مار نہ بنو چیٹر نہ بنو چور نہ بنو سود کھور نہ بنو کسی کے مال کو ہنپ کرنے والے نہ بنو حلال تجارت کرو حلال اور سنو تاجر لوگ کہتے مولانا آپ لوگ تو دیندار ہیں ہم لوگ تو دنیا دار ہیں میرے بھائی تو کوئی دنیا دار نہیں ہے اگر تو اپنے بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے حلال تجارت کر رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں ہے مسلے پہ نفل کر پڑھنے والے کو اتنا عجر نہیں ملتا جتنا رزقے حلال کمانے والے کو اللہ عجر عطا فرماتا ہے امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھک کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے حلال روزی کما کر تو اس کے پسینے کی وجہ سے اللہ اس کے تھکن کی بنیاد پر اس کے گناہوں کی مقفرت فرما دیتا ہے واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں آپ نے سنا ہوگا ایک لکڑ ہارے کے ہاتھ لکڑیاں کٹتے ہوئے سخت ہو گئے اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوم لیا نماز کی ہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بحثیت نمازی حضور نے کسی کے ہاتھ کسی کے ہاتھ نہیں چومے بحثیت سائن روزے دار حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے بحثیت مجاہد حضور نے کسی مجاہد کی ہاتھ نہیں چومے لیکن رزقے حلال کمانے میں جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا گیا جو ہاتھ حلال کمانے میں سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے اس لیے تجارت کو فنوک دو لیکن آج کے لڑکے تو واٹسپ پہ لگے ہوئے ہیں فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں لڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں برائیوں میں لگے ہوئے ہیں کیسے تجارت کریں گے ساری دنیا صبح اٹھتی ہے اور ہمارے جوان رات کے تین بجے تک سوتے ہیں اور بارہ بجے ایک بجے جب ساری دنیا کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے اس وقت تو وہ بیدار ہوتے ہیں فضول نہ بنو فلتو نہ بنو تجارت کرو تجارت میں برکت ہے لوگ کہتے ہیں تجارت کیا کریں میں نے کہا جب ملک شام کی منڈی میں صاحبِ میراج آمینہ کا لال بحثیتِ تاجیر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہماری کیا حصیت ہے ہماری کیا وقت ہے گھر پہ بیٹھ کر نرم گدوں پر بیکار نہ بنو تجارت کرو بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجیر انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا سچے تاجیر کو نبیوں کے ساتھ جنت میں داخلے کی بشار اس لئے سچے تاجیر بنو اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں مال کماؤ لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو یہ نہیں کہ جنگلی رمی سے بھی مال آ رہا ہے تو لے لو جوہے سے بھی آ رہا ہے تو لے لو نہیں جوہا حرام ہے اور جوہا تباہ ہوگا جوہا برباد ہوگا سود ہلاک ہوگا سود برباد ہوگا اس لئے حلال ذریعے سے شورٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں ایزی منی کے چکر میں رات و رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤگے حرام آتا نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی کیا آپ نے بار بار نہیں سنا اللہ اکبر سور کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں کتے کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ حرام ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہر دروازے پر نہ سور نظر آتا ہے نہ ہر دروازے پر کتہ نظر آتا ہے لیکن اللہ اکبر بکریاں حلال ہے ہر سال کروڑوں اربوں کھربوں کی تعداد میں زبا ہوتی ہے اس کے باوجود بھی ہر دروازے پر کموں بیش نظر آتی ہے وجہ حلال ہے تو اللہ نے اس میں برکت تطاف فرمائی ہے ضرور کر دینا اللہ حافظ